اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کڑھائی کی ریسپی متن وائٹ کڑھائی آج میں آپ کے سامنے سے بنا ہوں گی یہ بہت ہی جلدی بنتی ہے اور اس میں زیادہ انگریڈینٹس یوز نہیں ہوتے آئیں ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے سب سے پہلے جو مجھے چیزیں چاہی ہیں اس میں سب سے پہلے میں نے مٹن لیا ہے مکس بوٹی یہ میرے پاس 1.5 kg ہے یہ میں اس میں ایڈ کروں گی ایک لارڈ سائز کی میرے پاس پیاز ہے اسے ایڈ کریں گے ساتھ ہی ون ٹیبل سپون کے قریب میرے پاس یہ ادرک ہے جولین کٹی میں کٹا ہوا یہ اس میں ایڈ کر دوں گی میں دو دالچینی کی سٹیکس ہے اور دو ہی ہری ایڈچی ہیں یہ ایڈ کرنے کے بعد ان کو اچھے سے مکس کریں گے اور ابھی دو کپ میں اس میں پانی ایڈ کروں گی دو کپ پانی ایڈ کرنے کے بعد اس میں ون ٹیبل سپون میں نمک ایڈ کروں گی اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے گوشت ہمارا یہ دیکھیں جب ہم نے اس میں پانی ڈالا تھا گوشت میں تو یہ بولنا سٹارٹ ہو گیا ہے اب میں اس کو کور کر دوں گی اور کور کر کے ہم اسے لو فلیم پر 40-45 منٹ کے لیے پکائیں گے جب تک ہمارا گوشت اچھے سے ٹینڈڈ نہیں ہو جاتا گوشت کو پکتے ہوئے 40-45 منٹ ہو چکے تھوڑی گر ہمیں پکنے دیں گے تاک کہ اس کا پانی ہشک ہو جائے پانی اچھے سے جائے ہو چکا ہے اس میں 1 فورت اپنے اوئل ایڈ کروں گے اوئل ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور ساتھ ہی میں اس میں 1 ٹیبل سپون اترک لسن کا پیسٹ یہ ایڈ کروں گے اور ایک ٹیبل سپون روستٹ زیرا ایڈ کروں گے یہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس ہو چکے اب میرے پاس 3 سے 4 یہ گرین چلی ہے ان کی دو دو پیسیز میں نے کر لیا تھا یہ ڈالنے کے بعد اس کو مکس کریں اب ایک ٹیبل سپون میرے پاس یہ دھنیا ہے ایڈ کرنے کے بعد اسے ہم تیز آنچ پر 10 منٹ کے لیے اچھے سے بھون لیں گے دھائی کو بھونتاوے 8 سے 10 منٹ ہو چکے اب میں اس میں ایک ٹاپ دہی ایڈ کروں گے اس کو میں نے اچھے سے پھینڈ لیا ہے اس کو ہم مکس کریں گے دہی ایڈ کرنے کے بعد ہاف ٹیبل سپون میرے پاس کالی مرچ ہے اور ہاف ٹیبل سپون ہی وائٹ مرچ پیپر ایڈ کریں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس کو اتنی دیر تک پکائیں گے جب تک کہ یہ جو دہی کا پانی بلکل ڈرائی نہ ہو جائے اور ہماری کڑھائی ہے وہ اتنی اچھے سے بھون جائے کہ اوائل بلکل الگ ہو جائے مٹن وائٹ کڑھائی بلکل ڈرائی ہے اسے میں جب بھون رہی تھی تو میں سلسل میں چمچہ چلاتی رہی اور یہ دیکھیں اس کا گھیجو بلکل الگ ہو چک ہے اب میں اس میں ایک دو ٹیبل سپون کے کریب میرے پاس دھنیا اور ہاف ٹی سپون جیلوین کٹی میں کٹا ہوا اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے مٹن وائٹ کڑھائی کو میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اب میں اسے گانشیں کروں گی اس کے اوپر میں ہلکا سا یہ دھنیا سپرنکل کر دوں گی ہماری مٹن وائٹ کڑھائی یہ میں نے آپ کے سامنے بنائی ہے آپ کے سامنے ہی آپ کو بتا ہوگا اس نے بہت ہی کامن بریلینس اور یہ بہت ہی زبردست بنائی ہے آپ اسے ضرور پرائی کیجئے اسے آپ پرائی کریں اوپر مجھے بتائیے گا آپ کو دھواروں نے کیسا فیڈبیک دیئے میری یہ ریسپی کیسے لگی مجھے اپنی فیڈبیک کمنٹ باک میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے 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 ملیں گے